السلام علیکم ویلکم ڈو نیو ولوگ آپ کو نئی اور پیاری پیاری صبح میں خوش آمدید ابھی میں آفس کے لئے تیار ہو گیا ہوں بس آفس جا رہا ہوں راست میں ہوں ابھی میں جا رہا ہوں اور صورتہ لیے کہ ہمارے جو پورا ایریا ہے نا تقریباً دو تین گلیاں اس میں تقریباً آٹھ سے دس دن ہو گیا ہے پانی کا مسئلہ چلا ہے پانی نہیں آ رہا اور لوگ جو ہے وہ ٹینکر ٹلوارہے ہیں تو میں نے کہا جار کے پتا تو کروں یہ بورٹ وارٹر بورٹ کا جو آفس ہے یہ میرے راستے بھی بڑھتا جارہا یہاں پتا کروں کیا سورتہ ہے لیکن کل ہم نے ایک ٹینکر ٹلوارہا ہے لیکن ظاہرے کب تک ٹینکر ٹلوارہیں گے پانچ پانچہ ہزار روپے کے ٹینکر چل رہا ہے اسکرم بلیک میں جبکہ گورنمنٹ ریٹ جو ہے وہ بہت ہی کام ہے دیرہ چودہ سار روپے تو ابھی میں جا رہا ہوں راستے میں یہ دیکھتا ہوں اچھا جی سورتہ لیے کہ وارٹر بورٹ کے آفس میں تالہ پڑھا ہوا تھا کوئی بھی نے آیا تقریباً ساڑھے نو کا ٹائم ہو رہا ہے اور جبکہ ان لوگوں کی جو آفس ٹائمنگ ہو دی وہ صبح آٹھ بجے کی ہوگی ہے البتہ جو پرائیوٹ کام کرنے مارے لوگ ہیں وہ گورنمنٹ کے ایمپلائی سارے وہ سارے باہر بیٹھے ہوئے تے گھاک پکڑنے کے لیے کہ کوئی بھی آیا ہے کسی کا گھٹر کا مسئلہ ہو تو اس سے یہ پیسے لے کے کام کرتے ہیں تو بھر یہ سورتہالیں ہمارے اداروں کی دیکھ لیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا موسم ہے یہ کراچی کا ریسٹ اچھا جی آفس سے آگیا تھا آفس سے آنے کے بعد توڑا بہت ریسٹ کرنے کے بعد میں نکلاتا یہ توڑا سا میں نے پرچیزنگ کی گھر میں کچھ کھانا ہوں نہ پکانے کے لیے تو بس آج کا پلان یہ ہے کہ ابھی شام میں میں نکلوں گا تہاو بھئی کے ساتھ کچھ ویلوگ بنانے فوڈ ویلوگ تو اس کو بھی آپ کو دکھاؤں گا میں اچھا جی میں اس وقت موجود ہوں تہا بھائی کے ساتھ گل مالک حسن زہیب ہے اور یہاں ہمارا بن رہا ہے بہتین ویلوگ تو ہمارا جو سیکنڈ چینل ہے فوڈ ایکسپلورر اس پہ آپ لازمی دیکھئے گا بہت ہی بہتین ہے اور ایک نئے انداز میں جونا ہم نے یہ بنایا ہے لازمی دیکھئے گا چودوی کا چاند ہو یا آفتاب ہو اور جو بیو تم خدا کی کسم لا جواب ہو چودوی کا چاند ہو واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی یہ ہماری گلی کا گاڑ ہے یہ اپنا علاقہ ہے جی نورت نازم آباد نماز کر رہا ہوں گے اب میں جا رہا ہوں نماز کرنے اچھا یہ نماز کے بعد جب گھر پر ہم آئے ہیں تو بچوں نے فرمائش کی کہ جی میکرونی بنائی جائے تو ہماری بیگم صاحبہ نے میکرونی بنائی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی میننس سے یہ میکرونی بنی ہے اچھا اکثر بچے فرمائش کرتے ہیں اور میکرونی بڑے شوک سکھاتے ہیں آپ کو تو بتائیے کہ آج کھل کے بچے دو ہیں وہ چائنیز اور فاس فوڈ ان چیزوں کے طرف زیادہ روجہان ہے بچوں کا اور ایسے کھانے جو جھٹ پٹ بن جاتے ہیں تو بچے دو ہیں وہ اس طرح کے کھانوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں موسیقی 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 میکرونی جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی